بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی روح پرواز جسم سے نہیں کر رہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امار حضرت سوہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آئیں کہ ماجرہ کیا ہے حضرت بلال حضرت سوہیب اور حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں صحابہ اکرام حضرت الکمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت الکمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نزہ کی عالم میں کلمہ شریف پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کلمہ شریف ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا یہ تمام ماجرہ واپس آ کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت الکمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ انہیں جا کر کہیں کہ آ کر میرے پاس حاضر ہوں اور میری باس اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود جا کر ان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کی والدہ کو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملتا ہے تو وہ خود لاتھی ٹیکتی ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الکمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلق دریافت کرتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا حضرت الکمار کیسا ہے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ نماز کی ادائیگی کرنے والا اور پریزگار انسان تھا اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کا آپ کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو ان کی والدہ حضرت الکمہ کی والدہ کہنے لگی کہ اس کو میرے کبھی بڑھاپے پر ترس نہیں آیا مجھ کے اوپر جتنی تنگی آئی اس میں میری طرف توجہوں نہ کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام کو کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے کچھ کام نہیں آ رہے کہ اس کی والدہ جو ہے ان سے ناراض ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام کو فرمایا کہ جس کے والدین ناراض ہوں گے تو اس سے رب بھی ناراض ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ لکڑیاں کٹھی کر کے جلاؤ تو ان کی والدہ پوچھنے لگی کہ لکڑیوں کا کیا کرنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جب جل جائیں گی تو اس کے اندر علکمہ کو ڈال دیا جائے گا تو حضرت علکمہ کی والدہ تڑپ اٹھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں اگر آپ اسے راضی نہیں ہوں گی تو آخرت کی آگ تو اس سے کئی گناہ سخت ہے تو اس کے فوراں بعد حضرت علکمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہنے لگی کہ میں اس سے راضی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صحابہ اکرام کو حضرت علکمہ کے گھر بھیجا اور کہا کہ اب دیکھ کر آؤ تو صحابہ اکرام دیکھ کر آئے تو اس وقت ان کی روح جوائے جسم سے پرواز کر چکی تھی پتہ یہ چلا کہ نماز روزے حاج زکاہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اس کے والدین ناراض اس سے رب ناراض جس کا والدین راضی اس کا رب راضی تو تمام سے گزارش ہے اپنے والدین کی خدمت کیلئے ان کو راضی کیلئے بہت شکریہ موسیقی